گھر میں داخل ہونے کی سنتیں اور آدھا کھنکار کر یعنی آواز نکال کر یا جوتوں کو حرکت دے کر گھر والوں کو اپنے آنے سے باخبر کرنا اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نمبر حاشیہ آپ پڑھیں گے کہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ کھنکار لے یا اپنے جوتوں کی حرکت دے دے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا اپنے گھر والے ہیں تو اس وقت بھی بندہ جو ہے وہ گھر والوں کو آواز دے کر یا اپنی آنے کی ایک مخصوص انداز میں ایک آواز ہوتی ہے یا دروازہ بند کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طرح پیسے جاں در چلا جائے کہ میں آ رہا ہوں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا قریبی رشتہ ماں کا بھی نام لیا بہن کا کہ وہ ایسی کیفیت میں ہوں اور آپ کی نظر پڑ جائے تو آپ اس چیز کو پسند کرتے ہو فرمایا نہیں تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے گھر میں آواز دے کر ان کو اطلاع دے کر ہی دینا چاہیے تاکہ بعض اوقات بندہ اپنی حیعت میں ہوتا ہے تو وہ سنبھل جائے کہ گھر کا سر پرست آیا ہے دروازہ بند ہے تو مستقل بند ہے چابی سے کھولنے لگے ہیں تو ذرا تھوڑا سا وہ کر لیں کرتے ہوئے مرسیکل کو گاڑی کو تھوڑا سا ایسے کرنے کہ گھر میسج چلا جائے کہ دروازے پہ کوئی آگیا ہے اور ایسا ہو چکا ہوا ہے یہ میسج دینا ہی مطلوب ہے دروازہ میانہ انداز سے کھٹ کٹانا یہ انداز بھی عذاب سنتوں میں سے ہے کہ بعض اوقات جو ہے کہ وہ مسلسل کھٹ کٹاتے ہیں اور تیز و تیز کھٹ کٹاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دائیں پیر سے داخل ہونا کسی نے مجھ سے پہلے کوئی سوال بھی اپنے حباب پوچھا تھا مسجد میں جیسے دائیں پاؤں رکھنا ہے تو گھر میں جب داخل ہوں تو تب بھی دائیں پاؤں رکھ کے داخل ہونا اس کا تیسرا حاشیہ بھی پڑھ لیتے ہیں قالت عیش رضی اللہ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمون یعنی دائیں طرف کو ہر جگہ پر اس کی کوشش کیا کرتے تھے اس لیے اس کو فرمایا گیا گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں بہترین داخل ہونا اور بہترین نکلنا اور اللہ کے نام سے ہی ہم نکلتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہی ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ جو ہمارے رب پانے والے ہیں انہی کے اوپر ہم بروسہ رکھتے ہیں گھر والوں کو سلام کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکمل طور پر سلام کرنا گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرنا اے بی سنت ہے ہاشے نمبر پانچ ہے ان قالت عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اذا دخل بیتہو بادعب السواک اب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو مسواک جو ہے وہ فوراں ہی فرمایا کرتے دو رکعت نماز پڑھنا ویسے دو رکعت نماز پڑھنا سفر سے آتے ہوئے یہ گھر سے جب مندہ نکلتا ہے تو سفر کے لیے جب جا رہا ہے تب تو دو رکعت نماز پڑھے سفر سے جب واپس آیا تو تب بھی دو رکعت نماز پڑھے اور سفر کے عدام میں وہ ساری چیزیں آئیں گی کہ مسجد کا بھی ہے اور وافضی پر بھی مسجد میں رکنا ہے اگر عام حالت میں سفر کے لیے نہیں بھی ہے تو ویسے تھوڑا سا معمول بنائے صبح جب نکلنے لگے ہیں تو دو رکعت پڑھ لیں رات کو جب سونے لگے ہیں تو تب دو رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ اس سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا تو ان میں جو عمل کرنے والی چیزیں ہیں گھر میں داخل ہونے والی جیسے رات بھی میں نے کچھ چیزوں کی نشاندہ ہی کر دی تھی وہ یہ ہے کہ ایک تو تیامن کو ہم دیکھ لیں گھر میں جب داخل ہوں تو دیاں پاؤں ہیں اور یہ ہے کہ میسج اپنا اگر دے رہیں گے تو سنت کی نیت کر لیں فطری طور پر بندہ جانے سے پہلے جو ہے وہ کوئی آواز دے دیتا ہے تو اس کو سنت سمجھ کر لیں کہ سنت ہے یہ چیز اور یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ نکلتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی